شاہ محمد شیر صاحب کہنا ٹال دیتی ہر بلا بد یقین سنیں یقین والوں کو کہنا اور ہے حضور شاہ جی حضی محمد شیر میاں رحمت اللہ علیہ کے ماموں میاں حضور ولی کامل حضرت نعمت اللہ شاہ میاں رحمت اللہ علیہ شروع زمانے سے آپ جو ہے سلوک کی منظر پہ تھے اور حالت اس قدر آپ کی جذبیت کی ہو گئی تھی کہ آپ نے کنگی برانے کا جو کام تھا وہ کام آپ نے چھوڑ دیا تھا حضور شاہ جی میاں رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے ماموں صاحب جب کنگی براتے تھے تو میں نے دیکھا حضور خود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ماموں میاں کبھی یاد الہی سے ایک لمحہ بھی غافل نہیں ہوئے ہر لمحہ یاد الہی میں رہتے تھے ہر لمحہ یاد الہی میں رہتے تھے آپ فرماتے ہیں کہ ان کی کیفیت جذبیت کی اس قدر ہو گئی تھی اس قدر جو ہے کیفیت ان کی جذبیت اور استقرار کی ہو گئی تھی کہ جس کا عالم نہیں تھا فرمایا کہ جو ہے پیرو مرشی صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت نعمت اللہ شامیہ جو ہے تین سال کے لیے انسانوں سے چھپو جاؤ آپ تین سال کے لیے جو ہے ہر کسی چھپ کے آپ جو ہے گھر میں رہ گئے تین سال اللہ کا نام پی کا تصور اللہ کا نام پی کا تصور رکھا آپ نے آپ اس کمال درزے پہنچ گئے تھے کہ پیرو مرشی صاحب تشریف لائے تین سال کے بعد فرمایا کہ جو ہے حضرت نعمت شامیہ کیا دیکھتے ہو تو فرمانے لگے کہ جو ہے حضور ہر طرف آپ بھی آپ کا جلوان ہزارتا ہے ہر طرف آپ بھی آپ کا جلوان ہزارتا ہے فرمایا کہ تم کامل ہو گئے آ جاؤ باہر اور باہر جو ہے تشریف لیا ہے آپ کی یہ عالم تھی آپ کا یہ عالم تھا کہ فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ جی محمد شیعر میں فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ شمد تبریز رحمت اللہ علیہ کے بعد اگر کوئی ہستی ہے جو مردوں کو زندہ کیا ہے تو وہ حضرت نعمت اللہ شاہ محمد اللہ کی ذات ہے جنہیں مردوں کو زندہ کیا ہے فرمایا کہ ایک دفعہ آپ کے فرزان ارجمن حضرت محمد علی خان صاحب جہے وہ آئے تو ان کو آپ نے منع کیا کہ دیکھو کہ اس راستے مت جاؤ تو وہاں راستہ صحیح نہیں ہے لیکن قومِ حنود کی طرف جہے وہ چلے گئے اور وہاں جانے کے بعد جہے پولیس میں انہوں نے جہے وہ شامل ہو گئے ان کا ساتھ رہنے لگ گئے جب ان کے ساتھ رہے اسی حالت میں جب آپ ایک دن تشریف لائے تو اس کیفیت کے اندر جہے آخری وقت آگیا اچانک قضاء الہی آگئے اچانک تو اس میں جہے وہ دنیا سے اس وقت جہے وہ چلے گئے لوگوں نے کہا کہ آپ کلمہ پڑھ لیں کلمہ پڑھ لیں کلمہ پڑھ لیں اور وہ کلمہ نہیں پڑھ سکے دنیا سے چلے گئے دنیا سے چلے گئے تو اس میں جہے لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ کی ساتھ دادے نے کلمہ نہیں پڑھا آپ نے فرمایا اچھا تو غصر دو غصر دو غصر دو بھی تیار کر لو پھر مجھے اتعا کر دینا غصر دو بھی تیار کر دیا دعات کے چار بجیدہ وقت آت تشریف لائے آپ نے فرمایا کہ علی آپ نے فرمایا کہ اٹھو محمد علی اٹھو تو آپ کو اٹھایا اٹھانے کے بعد کہا کہ کلمہ پڑھو تو آپ کو کلمہ پڑھایا اور کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا پڑھنے کے بعد کہا کہ لیڑ جاؤ اور تمہارا راستہ میرا راستہ علاقے تمہیں میں نے حق اللہ تعالیٰ کی طرف حق تعالیٰ کی طرف میں نے تمہیں ثبت کر دیا اور جہے ان کو لڑا دیا کہ ایک مردہ کو زندہ کیا کلمہ پڑھایا اور کلمہ پڑھا کے حق تعالیٰ کے سکت کر دیا یہ کتنی بڑی بات ہے آپ کی آپ فرما دے ایک دفعہ ذکر ہے کہ آپ ایک دکان انگریز کی چوک پہ دکان تھی آپ اکثر دکان جاتے تھے آپ ایک دفعہ دکان پہ گئے تو جہے وہ بار کتہ مرہا پڑھا ہوتا تو آپ گئے آپ نے کہا کہ جہے آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا کتے سے کہ جہے کتے جہے میں میرے پیسے نہیں ہے کہ میں تمہیں اٹھاؤں اور تو بھنگی کو پیسے دوں کہ تمہیں اٹھا کے پھیکے خود اٹھے خود اٹھ کے جا اور جا کے دور جا کے گر جا تو کتہ خود اٹھا اٹھ کے جا گیا دور دور جا کے جو ہے وہ کتہ جا کے اور گر گیا مر گیا وہاں پہ اس واقعے کو اس اس کیفیت کو کومی حمود کی لوگ موجود تھے انہوں نے بھی دیکھا اس کیفیت کو سب اس بات کے گواہیں شاہد ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ یہ یہ آپ نے یہ کیا